ہریانہ سرکار پردیش کے کسانوں کے لیے نئی نئی یوجنہ چلا رہی ہیں جس کا کسانوں کو سیدھا فائدہ بھی مل رہا ہے گریشی بباگ کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے کئی فسنوں پر سبسیڑی بھی دے رہا ہے اور اسی کڑی میں سرکار کسانوں کو امرود کی خیتی پر 45% تک کانودان بھی دے رہی ہے امرود کی خیتی سے کسانوں کو لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہے ساتھی آمدنی بھی بڑی ہے وہیں روتک زلے کے پرگتشیل کسان جیتیندر سہرن امرود کی خیتی کا سالانہ دس لاکھ سے بھی ادھک کا منافع کمارے ہیں سرکار کی طرف سے بھی کسانوں کو باگوانی ویباگ سے پرتی اکڑ 45000 روپے سبسیڑی بھی دی جارہی ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے ہریانہ سرکار کسانوں کے ہتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام یوجنائیں چلا رہی ہیں جس کا کسانوں کو سیدھا فائدہ مل رہا ہے آج پردیش کا کسان پرمپراغت کھیتی کو چھوڑ کر آدنی کھیتی کی اور آگے بڑھ رہا ہے اور اچھا منافع بھی کمارہ ہے وہیں آدنی کھیتی سے آج کا کسان کم شرم پانی اور کم خرچے میں ادھک سے ادھک منافع کمارہ ہے اور فسنوں کی اچھی پیداوار کر رہا ہے پہلے کسان پرمپراغت کھیتی پر نربھر تھے جس سے مشکل سے کسانوں کے گھر کا گجارہ ہو پاتا تھا ساتھی تمام پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا آج پردیش سرکار کسانوں کو نئی نئی ویدھی کے مادھیم سے آدھونی کھیتی کی اور بڑھاوا دے رہی ہے اور اتنا ہی نہیں پردیش سرکار کی طرب سے کسانوں کو انودان راشی بھی دی جا رہی ہے جس سے آج کسان پرمپراغت کھیتی کو چھوڑ کر آدھونی کھیتی کر ادھک سے ادھک منافع کمارہے ہیں روتک کے پرگتی شیل کسان جتیندر سہرن آج تمام کسانوں کے لیے مثال بنے ہیں آج پرمپراغت کھیتی کو چھوڑ کر باگوانی میں پرگتی شیل کسان جتیندر سہرن اچھا منافع کمارہے ہیں امرود کی کھیتی کرنے والے کسانوں کے لیے سرکار سنہرا موقع دے رہی ہے باگوانی ویبھاگ کی یوجنا کے انترگت ایک ہیکٹیر میں امرود کی کھیتی کے لیے سرکار کسانوں کو 45,000 تک کی سبزیڑی دے رہی ہے جتیندر سہرن کسان نے پانچ ایکڑ میں امرود کی کھیتی کر اپنی آئے کو بڑھایا ہے اور سالانہ آئے دس لاکھ روپے سے بھی عدیق ہے اور سرکار کی طرف سے بھی برگتی شیل کسان جتیندر سہرن کو سہیتہ بھی مل رہی ہے میں نے امرود کی کھیتی کی ہے اور اس میں بہت ہی پائیدہ ہے میں نے خود اپنا باغ لگا جی خود اپنے آتوں سے محنت کری ہے اور میں نے تین سال کے اندر مطلب یہ کر کے دکھا دیا اگرہی جمعیدار کی آمدنی جو ہے دوگ نہیں ہو سکتی سرکار کی طرف پورا سہیوگ ملے گی کرتاریس ہزار پی اپر پی ایکڑ گورنمنٹ دے رہی ہے اور پورا سہیوگ مل رہا ہے میں جی امرود کی تو ہوگی اور چارے کی اور سبجی آج پرگتی شیل کسان جتیندر سہرن باغوانی پر اچھا لاکھوں میں منافع کما رہے ہیں جتیندر سہرن جیوی کھیتی کرتے ہیں پانچ ایکڑ میں امرود کا باغ لگایا ہے جس سے لاکھوں روپے انکم ہو رہی ہے وہیں باقی سبجیوں سے اچھا منافع بھی کما رہے ہیں پردیش سرکار بھی کسانوں کی آرثیق آئے بڑھانے کے لیے سہیتہ پردان کر رہی ہے جس سے کسان پرم پراغت کھیتی کو چھوڑ کر آدھونی کھیتی کر نہ صرف اپنے پریوار کا پالن پوشن کر رہے ہیں بلکہ آج لاکھوں میں کمائی کر تمام کسانوں کے لیے مثال بھی بنے ہیں کسانوں کو باغوانی ویبھاگ سے پرتی ایکڑ 45,000 روپے سبسیڑی مل رہی ہے وہیں پراغتی شیل کسان جتیندر سہرن نے باغ چیکڑ میں عمروط کی کھیتی کا ایک مثال قائم کی ہے مارکنگ کے لیے جی یہیں پہ لینے آ جاتے ہیں اور خود ہم اپنا سپلائی کرتے ہیں رو تک سیکٹر میں اور سنسٹی میں تو سارا مال سپلائی ہو جاتا ہے؟ سپلائی ہو جاتا ہے جی منڈی مل رہی ہے منڈی بھی بچتی اکتا ہے؟ سالہ نازی مل دس بارہ لاکھ سے اپرو کرو دوسرے کسانوں کو کیا کہنیتا ہو؟ دوسرے کسانوں کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بھی مماری کرے اور جانے کھیتی کرو اور باغ دو لاؤ فائدے کا سودہ ہے؟ فائدے کا سودہ ہے پردیش کا کسان آج آدھونی کھیتی کر آگے بڑھ رہا ہے پرم پراغت کھیتی کو چھوڑ کر آدھونی کھیتی کر لاکھوں میں کمائی ہو رہی ہے آج کسان جیوی کھیتی کر اوچھے قسم کی سبجیاں گا رہا ہے جس کا بازاروں میں اوچھت ملیے کسانوں کو مل رہا ہے وہیں سرکار کی طرف سے کسانوں کو آدھونی کھیتی کرنے پر سب سیڑی بھی دی جا رہی ہے کسان آج باغوانی کر لاکھوں کمائی ہو رہے ہیں پردیش میں کسان امروت پپیتے کی کھیتی کر نہ صرف لاکھوں میں کمائی کر رہے ہیں بلکہ انیے کسانوں کے لیے بھی پریڑھنا کا شود بنے ہیں کسانوں کو سمیں سمیں پا کریشی بیگیانی کو دورا آدھونی کھیتی کے سمبنگ میں اہم جانکاریاں بھی دی جاتی ہیں جس سے کسان کو آدھونی کھیتی کرنے میں کافی مدد مل رہی ہے موسیقی